آج ہمارے اوپر اتنے حالات کیوں آ رہے ہیں ترہ ترہ کی مصیبتیں آج ہمارے اوپر کیوں ہیں کیونکہ ہمارے کردار صحیح نہیں ہیں آج کے مسلمانوں کے کردار اور ان کے اخلاق ان کے معاملات بلکل صحیح نہیں ہیں اس لئے آج ہمارے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں تو جیسا انسان اپنے کردار کو اور اپنے نامہ اعمال کو پیش کرے گا اللہ کے سامنے ویسے ہی فیسرے اللہ کی طرف سے آئیں گے سمجھئے کہ آج جو حالات چل رہے ہیں حکومت کی طرف سے جو حالات چل رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسجدوں کے لے کر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں سامنے میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں آپ خبروں میں دیکھ رہے ہیں حالی میں ایک مسجد ہے اس کو لے کر سروے کا کام چالو سروے کیوں ہو رہا ہے اس کو لے کر سرویہ کا کام چالو ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہلے مندر تھا یا یہ کہ مندر کی زمین تھی یا یہ کہ یہ حکومت کی زمین تھی اس میں مسجد کی تعمیر کی گئی ہے جب مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی تو آپ کیا گھر میں چاہی بھی رہت ہے اس وقت کیوں نہیں آئے بابری مسجد کا حال لے گئی ہے یہ کیوں ہو رہے ہیں مساجد کو لے کر کھیل مسجدوں کو لے کر آج کھیلونا بنایا گیا ہے یہ تو ایک ہمارے لیے قابلِ غور ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارے اوپر یہ حالات مداریس کے اوپر دیکھئے مسجدوں کو تھوڑا جا رہا ہے ساتھ ساتھ مدرسے میں کی حملے ہو رہے ہیں حکومت کی جائدہ جابی سے خالی کریں قرآن کریم کو دھپنایا جا رہا ہے اور ترہ ترہ کے عذاب آج مسلمانوں پہ آ رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار آج ہم خود ہیں کوئی اور نہیں ہے حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ہیر اسٹائل آج کے بچوں کا ہیر اسٹائل کیسا ہے یہودیوں کی طرح ہے بولی ووڈ ایکٹر کی طرح ہے فلم ادھاکاروں کی طرح ہے آج کے بچوں کے لباس کیسا ہے بینڈ پٹے ہوئے ہیں اتنی غربت آگئی ہیں مسلمانوں کے اوپر جنس پٹے ہوئے ہیں اسی کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں کہ آج ہم ایک قابل ہیں افسوس کی بات ہے جب انسان دو طرح کے بال کاٹتا ہے سروں کے اوپر اللہ ان کی رحمت اس کے اوپر نہیں آتی اللہ کا غضب اس کے اوپر آتا ہے اور انسان فاسق اور فاجر شمار کیا جاتا ہے آج ہم لوگوں کو صدرنے کی ضرورت ہے اللہ کا غل ہر plat numer ہے اللہ بالک jego اللہ